ہمزہ کا آپ کو دو سو جانور پہلے بھی دکھایا تھا ایک دفعہ پھر دکھا دیتے ہیں الحمدللہ فل تیار ہے یہ دیکھیں اس جانور کو دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی تیاری نیچے سے یہ دیکھیں جالر وغیرہ نیچے سے بنا رہا ہے ماشاءاللہ یہ لے دوستو اس دن جو ہم نے نسکا بنایا تھا آج ہمزہ بھئی اپنے جانور کے لئے بنانے لگے ہیں یہ دہیں ایڈ کر دیا یہ اس جانور کے لئے جی اس کا باند رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو دہات ہے ماشاءاللہ تیاری ذرا اس کی دیکھیں بڑے دوست ہیں جن کے پاس ایک ایک جانور ہے تو حمزہ سب سے پہلے یہ بتا دہیں کتنا ہے تین کلو دہیں تین کلو دہیں ایک جانور کا باند رہی ہے یہ شکر کتنی ہے آدھا کلو شکر آدھا کلو شکر دال دیس میں یہ جی آدھا کلو شکر ہے اڈوگی ہے اور یہ ہاف کے جی ہے ٹین باو ٹھیک ہے ڈال دیس کے اندر یہ جی سپیشلی مسالہ جاتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارا ہے اور یہ سپیشلی ایک لیٹر اینٹی برڈک جو ہمارا پائل ہے یہ ایک جانور کی خوراک تیار ہو رہی ہے چیار کو بھی آپ دے سکتے ہیں چھے کو بھی دے سکتے ہیں لیکن اس حساب سے ہم نے ایک جانور کی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سپیشلی اینٹی برڈک کوئل ہے ہمارا ٹھیک ہے جو ہر بل ہے سپیشلی دیکھیں چھتروں پر اور بکروں پر ٹھیک لگاؤ گا ہے یہ جی اس کے اندر تین کلو دہیں آدھا کلو شکر تقریباً تین پاو مسالہ اور ایک لیٹر یہ سپیشلی ہمارے اینٹی برڈک کوئل کی بوتل حمزہ کو مکس کر رہا تھا حمزہ کا آپ کو دو سو جانور پہلے بھی دکھایا تھا ایک دفعہ پھر دکھا دیتے ہیں الحمدللہ فل تیار ہے یہ دیکھیں اس جانور کو دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی تیاری نیچے سے یہ دیکھیں جالر وغیرہ نیچے سے بنا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اس طرح کا بانجھے گا ہمزہ کو اچھی دیکھے سے مکس کر شہزہ دے ہو رہا ہے تاکہ ماشاءاللہ وغیرہ یہ شکر وغیرہ رہا ہے جانور کو جو تیل کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دوستو یہ ہے کہ اس کے ساتھ جانور آپ کا الحمدللہ روز بار روز گروت کرے گا جو جانور خوراک چھوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ جانور خوراک نہیں چھوڑے گا ڈبل کرے گا اب چھار دن میں سلسلم نے اس کو دوپ لگوانی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کپڑا وغیرہ کوئی باندھ دینا اگر کوئی بارش آئے تو آپ اس کو ڈام دی جئے گا تو اس کو آپ نے بس مکس کرتے رہنا صبح و دوپیر شام اچھے طریقے کے ساتھ تاکہ اس کے اندر یہ جو مسالہ اور انٹی بارٹی کائل ہے یا دوسرے تیسرے معاملات ہیں یہ سارے مکس ہوتے ہیں اگر آپ اس کو ایسے کھلا چھوڑ دیں گے تو دو سے اس کے اندر مکھی جائے گی وہ لاروہ پیدا کرے گی انڈے دے گی اور یہ سارا خراب ہو جائے گا کوئی ململ کا کپڑا لے کے یا کوئی جالی دار کپڑا لے کے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے نا مکس کر دیں اور دن میں دو سے تین یا چار دفعہ آپ نے بلکل مکس کر دیں اس کے اندر پانی شانی کوئی چیز نہیں ڈال دیں دیکھیں نا یہ جی اس کو کپڑا اوپر رکھ کے اس کو باندھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی جی یہ حمزہ اس کو شہد دیں دو چار دن اس کو حلانا پورا مکس کرنا اوپر جالی والا کپڑا باندھ رہنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو مکس اچھے طریقے سے کرتے رہنا ہے یہ ایک جانور کی خوراک ہے اب آپ نے ادھر آ جانور ذرا دکھا یہ حمزہ کا آپ کو دو سو میں جانور دکھاتا ہوں الحمدللہ پہلے بھی ہم نے آپ دو سو کو دکھایا ہے حمزہ کھول درہ یہ آپ کو دکھاتے ہیں پہلے بھی حمزہ بھائی کہ ہم نے آپ کو جانور دکھایا ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی دو ہزار پچیس میں اگر اللہ نے ہماری زندگی رکھی انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا جانور کم لوگوں کے پاس ہوگا یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں تیاری وغیرہ اس کی ذرا یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ اس کی تیاری چیک کریں خوبصورتیاں دیکھیں دو ہزار ہمزہ کی پچیس کا یہ شوک ہے اور دوندہ یہ عید پہ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے رکھ لیا تھا ایک بند نے مجھے کمنٹ بھی کیا تھا کہ چھے ماہ کا لگ جاتا ہے چھے ماہ کا کوئی بھی جانور نہیں لگتا جانور ہمیشہ دوندہ ہی لگتا ہے چھترہ بھی دوندہ ہی لگتا ہے بکرا بھی دوندہ لگتا ہے اور یہ کیمل ہے یہ بھی دوندہ ہی لگتا ہے چھترہ اس صورت میں کھیرہ لگتا ہے کہ اگر مارکیڈ میں جانور اویلیبل نہ ہو نہ جانور آپ کو دوندہ مل رہا ہو کھیرہ آپ کو مل رہا ہو لیکن بنیسوت اس کے یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ جانور دوندے کے برابر ہے خوبصورت بھی ہے اور دیکھنے میں لگے بھی کہ یہ دوندہ ہے تو پھر اس صورت میں چلتا ہے جب ملک میں کنکال پیدا ہو جائے جانور مل نہ رہا ہو اس صورت میں جب مارکیڈ میں دوندہ جانور اویلیبل ہے تو پھر کھیرہ کیوں کرنا دوستو ہمیشہ دوندہ ہی جانور قربانی ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ الحمدللہ حمزہ مو اسے دکھائی آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ تازہ دو دانت ہے اور سینہ سونا اس کا دیکھیں ماشاءاللہ جی تیاری حمزہ کال بندہ بلوا کے نے اس کے بال اتروا سارے بال اتروا اور یہ نسکہ جب بھی دینے ہیں اس کو نہلانا نہیں ہے یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے ماشاءاللہ پٹھ شوٹ سے جانور کی چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہاتھ میں نہیں آرہی حمزہ یہ کتنا بندہ کھا رہا ہے ہمارے والا اب یہ کلو کھا رہا ہے سانی سے باستہ استہ پھر بسائیں گی اس کو ہاں سانسہ جیسے جیسے موسم چینج ہوتا جائے گا دو ٹائم دے رہا ہے ایک ٹائم دے رہا ہے دو ٹائم دو کلو کھا رہا ہے ماشاءاللہ اب اس کا باڈی فریم یہ چیک کریں اب یہ اس کے سینگ ہے ٹھیک ہے یہ جگڑت ہے اب اس کے تھوڑے تھوڑے یہ سینگ ہے یہ ہم تار کے ساتھ بلکل کار دیتی ہیں بلکل انشاءاللہ یہ اوکی ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے یہ چھوٹا ہے کیونکہ یہ جگڑت ہے مارت ہے حمزہ پھر ایک دفعہ بتا کتنے کا لیا تھا تیتیس ہزار کا لیا تھا اب تیتیس ہزار کا تو کیونکہ یہ اس نے قربانی کرنا ہے اس کا تو ریٹم لگائی نہیں سکتے کیونکہ قربانی والی جو چیز ہے اس کا تو ریٹ دوستو لگائی نہیں جاتا تو آپ دوستو نے دعا کے نکاللہ اللہ تعالیٰ کیزار جی حمزہ کے جانور کو صحت دیتا اندرسی یہ جی آگا صدام سپیشلی بھنڈے کا ارزائیٹ ہے یہ ارزائیٹ ہے یہ ارزائیٹ تقریبا اس نے ایک سال ہو گیا ہے یہ دیر ہے تو حمزہ جب خریدہ تھا 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 کوئی تین کا ماں کا نہیں کم تھا دو ماں کا دو ڈائی منت کا تھا تو اب یہ تقریبا تقریبا اس نے کتنی دیر بھنڈا کھا آٹھ نو ماں کھایا آٹھ نو ماں کھا کے یہ اس نے وزن دیا وزن پھروں میں ایک دو ماں سے جو انہیں اس نے توری بھنڈا کھایا تھا ٹھیک ہے پھر کوئی ریسپونس ملنے کے ہو جاتا ہے توری بھنڈا یہ پہلے کھاتا رہا ہے تقریبا سمجھ لیں کہ چھے ماں اس نے مارا بھنڈا کھا ایک سال میں یہ دھونڈا ہو جاتا ہے چھے ماں تقریبا کھا کے اب یہ چھے ماں کی ہے آپ تیاری دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا الحمدللہ بڑا پیارہ حمزہ بھائی کا جانور ہے آپ دو اس نے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی اس کو صحر دیا جب اس نے وہ ہمارا انشاءاللہ بھٹر پڑھنے شروع ہو جانے ہیں حمزہ نیچے سے جالر دکھا یہ دیکھیں جی خود بہت یہ جالر بھی الحمدللہ نکالنا ہے اور یہ اس نے ماس بھی لوز کرنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ تیل انٹی بائٹک اور یہ دہیں وغیرہ اس کے اندر جاتے جانے ہیں اس نے سارا لوز کرتے جانے ہیں اور الحمدللہ ہائٹ بھی کرے گا یہ لینٹ بھی کرے گا بڑا خوبصورا جانور ہے اور حمزہ بھائی انشاءاللہ پورا ساتھ دیں گے یہ تیار کروائیں گے انشاءاللہ حمزہ بھائی دوہزار پچیس میں قربانی کرنا ہے انشاءاللہ تو سبچار اس کو جنٹر وغیرہ کتنا دے رہے ہیں اس کو پانچ کلو جنٹر جا رہے ہیں پانچ کلو جنٹر کھا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو نہ لے کے چلیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو حمزہ بھائی کے ساتھ ہم نے اچھیر کی ہے ایک چھوٹا سن اس کا بنانا تھا وہ آپ دوستوں کو دکھایا کہ حمزہ بھائی نے ایک جنور کے لئے تیار کرنا تھا تو سپیشل انہوں نے انوائٹ کے ہیں میں نے کہا جیسی بہاں نے آپ کو دوستوں کو جنور کا بھی شوق کروا دیتے ہیں اور جنور کی تیاری بھی دکھا دیتے ہیں کہ کیسی اس جنور کی تیاری جاری ہے آگا صداح و باز حمزہ بھائی کے لئے سپیشل دعا کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے سانے ٹاپا کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ جی